دا لاسٹ لیف ایک شارٹ سٹوری ہے جسے اون ہینڈری نے لکھا تھا اس سٹوری میں ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے سیو اور اس کی فرینڈ کا نام ہے جان سی یہ دونوں آرٹسٹ تھے اور ان کی سوچ بہت زیادہ ملتے چلتی تھی اس لئے ان لوگ دونوں نے ایک ہی گھر لیا اور وہ لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے پھر تھنڈ کا موسم آ گیا نومبر کے مہینے میں جان سی کو نیمونیا ہو گیا اور وہ بہت زیادہ بیمار پڑ گئی سیو جان سی کے لئے بہت زیادہ ہی پریشان تھی سیو نے ڈاکٹر سے بات کی ڈاکٹر نے سیو کو بتایا کہ جان سی نے زندہ رہنے کی امید کو چھوڑ دیا ہے اس لئے دوائیاں اس کی مدد نہیں کر سکتی تو سیو جان سی سے بہت باتیں کرتی اس سے فیشن کپڑے کے بارے میں باتیں کرتی پینٹنگ کے بارے میں باتیں کرتی لیکن جان سی پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا جان سی ونڈو کے باہر دیکھ رہی تھی اور کیونکہ آرٹم کا مہینہ تھا اس لئے سارے پتے جھڑ کے گر رہے تھے جیسے جیسے پتے گر رہے تھے جان سی الٹی گنتی گرن رہی تھی سیو نے جان سی سے پوچھا کہ یہ وہ کیا کر رہی ہے جان سی نے بتایا کہ جب یہ آخری پتی جھڑ جائے گی تو جان سی مر جائے گی اور جان سی نے یہ بھی کہا کہ یہ چیز تین دن میں ہو جائے گی سیو کو یہ چیز بہت عجیب لگی اس نے کہا کہ یہ سب بکواس ہے اور تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤگی پر جان سی پر سیو کی باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑا تو جس فلیٹ میں جان سی اور سیو رہتے ہیں ان کی نیچے والے فلور میں ایک بڑھا پینٹر رہتا ہے جس کا نام تھا بیرمن بیرمن کی عمر کچھ ساٹھ سال تھی لیکن وہ ایک انسکسسفل آرٹسٹ تھا اس کا سپنا تھا کہ ایک دن وہ ایک ماسٹر پیس بنائے گا تو سیو کسی کام سے اس سے ملنے جاتی ہے اور وہ جان سی کی سوچ کے بائے میں بتاتی ہے کہ جان سی کو لگتا ہے کہ تب آخری پتی جھڑ دائے گی تب جان سی مر جائے گی اس کے بعد سیو اپنے گھر جا کے سو جاتی ہے اس رات بہت تیز طفان آیا ہوتا ہے اگلی دن جب جان سی اٹھتی ہے تو وہ ونڈو سے باہر دیکھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ پیڑ پہ ابھی بھی وہ لاسٹ لیف لگی ہوئی ہے ایسے کہ وہ سپیڑ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی ہے تو جان سی ہر وقت وہ لاسٹ دیکھتی رہتی ہے اور سوچتی رہتی ہے کہ یہ کب گرے گی لیکن وہ لاسٹ گرتی نہیں ہے ایک رات بہت تیز طفان آتا ہے لیکن تب بھی وہ لاسٹ نہیں گرتی ہے ایسے یہ ایک لاسٹ جان سی کے زندہ رہنے کی امید بن جاتی ہے اس کے بعد جان سی اٹھتی ہے اور اپنے لئے سوپ منگواتی ہے جان سی کی زندہ رہنے کی امید واپس آ چکی ہوتی ہے تو اگلے دن سیو جان سی کو بتاتی ہے کہ بیرمین بہت بیمار ہے پچھلے دو دن سے اور سیو جان سی کو بتاتی ہے کہ بیرمین کو نیمونیا ہو گیا ہے نیکس جے پدا چلتا ہے کہ بیرمین کی ڈیتھ ہو چکی ہے سیو جان سی کو بتاتی ہے کہ بیرمین نے ساری رات طفان میں کھڑے رہ کے وہ پینٹنگ بنائی تھی اس لاسٹ لیف کی اور سیو جان سی سے کہتی ہے کہ یہ بیرمین کا ماسٹر پیس تھا کیونکہ اس پینٹنگ نے کسی کے اندر زندہ رہنے کی امید جگائی تھی اور جس رات اس نے یہ پینٹنگ بنائی تھی اسی رات وہ لاسٹ لیف جھڑ چکی تھی لوگین کا ماسٹر پیسی بیرمین کی